السلام علیکم دوستو آج جو میرے پاس گاڑی موجود ہے یہ ہے تیوٹا الٹس 1.6 ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ہمیں گاڑی کو سکین کیا ہے اس میں جو کوڈ آیا ہے پی 1604 ہے اور ہم اس کے اوپر کام شروع کریں گے اور آپ دیکھئے کہ جب یہ کوڈ آتا ہے تو آپ نے اس کوڈ کے مطابق کنکوں سی چیزوں کے اوپر آپ نے مکمل کام کرنا ہے آپ دیکھتے رہیے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ مائنس کی وائر کو ڈسنیکٹ کریں جیسا کہ ہم نے کھوکے اس کو سیٹ پر رکھ دیا ہے اسی طرح سے ہماری جو دوسری فٹنگ ہے ہم نے کھولنے شروع کر دی ہے جب یہ کوڈ آپ جب بھی آپ سکین کر رہے لئے کوڈ آئے تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اس کا جو فیول پمپ اس کا پریشر چیک کریں پٹرول چیک کریں کہ پٹرول ساف ہے یا ٹیکی گندر پٹرول تو بھی گندر ہے آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے جتنی چیزیں کی آپ تسلیم کر لیں پھر تھرٹل بارڈی یا ٹیونیم جتنی بھی آپ نے مکملیس کی ٹیونیم کرنی ہے جس میں اس کا اپنے کٹلیٹک کنورٹر بھی ساف کرنا ہے اور اکسیجن سینسرز یہ فیلٹر باکس ہم نے کھولا ہے اس کا ایر فیلٹر چوک ہے جو کہ اب یہ نیو ہم اس پہ فٹ کریں گے اب اپنا تھراؤٹل بارڈی کی فٹنگ چھولنی شروع کر دی ہے جب تھراؤٹل بارڈی ہم کھولیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کافی ساری یہ گندی دکھ لی ہے جس کی وجہ سے یہ چوک ہے بارڈی کے جو پائپ ہے آپ نے بہت احتیاط سے اتار لیں کیونکہ جب گاڑی چل کے آتی ہے تو گاڑی کے ریڈیٹر میں پریشر ہوتا ہے پانی کا اور آپ کو چاہیے کہ پہلے پریشر کو ریلیس کرنے اس کے بعد آپ پانی کی پائپ جو ہے احتیاط سے اتار لیں اور اپنی سفٹی کا بھی ساتھ میں خاص خیال رکھا کریں یہ چار بولٹ ہوتے ہیں فراؤٹل بارڈی کے اپنے ون بے ون ان کو کھول کے فراؤٹل بارڈی کو رسکریک کر لیں اینجن کے ساتھ سے یہاں پر میں آپ کو بہت ایک ضروری بار بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس سکینر کی مسئولت موجود ہے تو آپ تراؤٹل بارڈی کو اتار کے صاف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کلیبریشن بھی آپ کی ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس سکینر ہے تو آپ اس کی نازمی کلیبریشن بھی کریں کیونکہ جب تاک آپ کلیبریشن نہیں کریں گے تراؤٹل بارڈی کی تو آپ کا رپی ایم نیچے نہیں آ سکتا ارجین میرے دوست اس پاس یہ سکینر کی سولو موجود نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ لگیوی گاڑی کی اوپر اس کو سپرین کر لیں اتنے لمبے جنجٹوں میں نہ پڑیں کے بعد میں گاڑی کا رپی ایم جب تسٹرب ہوتا ہے تو گاڑی سیٹ نہیں ہوتی تو مینول طریقے سے بھی ہو جاتی ہے اس کی آپ چاہے تو مائنس کی لیے کچھ دیر کے لیے اتار کر ایک سکتے ہیں جس میں آپ تین منٹ دو منٹ بھی اس کو اتار کر دوبارہ فٹ کریں تو یہ ری سیٹ ہو سکتی ہے مگر اس کا بیس طریقہ ہے کہ آپ پروپر ٹول کے ساتھ کام کریں کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں سب سے پہلے ہم سکین کرتے ہیں اور سکین کے بعد ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں جس طرح کا ہمیں کوڑ ملتا ہے ہم اس کوڑ کے مطابق کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھئے پٹل بارڈیز کی مکمل طور سے چھوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے بعد میں اس کا انٹیک بھی چیک کروں گا آپ دیکھیں یہ بھی چھوک ہے اس کو بھی ساکھ کریں اب باریے پلگوں کی اسی طرح ہم ون بے ون اس کے چاروں پلگ کھول لیں گے اور دیکھیں گے اگر یہ صاف ہونے سے ان کا سسٹم چل جاتا ہے تو بہتر ہے اگر یہ خراب ہوئے تو ہم ان کو نیو فٹ کریں گے اور ساتھ میں اس کی جو اگنشن کوئلیں ہیں ان کو بھی ہم میٹر کی مدد سے چیک کر کے ان کے وولڈ چیک کریں گے اگر ان کے سب کے وولڈ لیول ہوئے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح فٹ کریں گے اگر اس پر کسی بھی وولڈ کو فرق آیا تو ہم کوئل کو بھی چین کروائیں گے کیونکہ یہ گاڑی ہمارے پاس بہت دور سے آئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو تسلی سے کام کر کے دیں تاکہ یہ یہاں سے خوش ہو کے جائیں بظاہر تو کوئلیں اس کی بالکل صاف نظر آ رہی ہیں لیکن ہم اپنی تسلی کے لیے لازمی ملٹی میٹر کے اوپر اس کو چیک کریں گے کوشش işte دیوں میں نے کام کر پیدا کم اFunم ٹھوٹا الٹس میں آپ کو جو فرنٹسکرین ہے اس کی جو نیچے والی بھی پلاسٹکی شیلڈ ہوتی ہے یہ پلاک کھلنے کے لئے ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کو اتارنے اس طرح سے آپ کے سارے پلاک ایزی لی کھل جائیں گے نہیں تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے کھلتے ہوئے یہ جس کے پلاک کھل چکے ہیں یہ اس کا پلاک آگیا بہر پلاک اس کی بگل ٹھیک ہے ہم ان کو صاف کر کے دوبارہ فیٹ کریں گے کیونکہ یہ پلاک کے اندر کسی قسم کا اشیو نہیں ہے پلاک ہم نے اس کے سارے بہر نکال لی ہے کسی قسم کے ان میں فالٹ نہیں ہے اور ہم جتنے ہی پلاک ہیں سب کو صاف کریں گے اور دوبارہ گاڑی کے اندر پھٹ کر دیں گے کیونکہ اگر اس میں کوئی فالٹ ہوتا تو ہم اس کو بھی چینک کروا دیتے ہیں جبکہ ہمارا کیٹلیٹر کنویٹر بھی کھل کے باہر آ چکا ہے اور ابھی ہم نظر ماریں گے اس کے اندر جالی ہوتی ہے کیٹلیٹر کنویٹر کی اس کو بھی نظر ماریں گے وہ کتنی چوک ہے کتنے سراکس کے بند ہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چند ایک سراک کھولیں باقی اس کے تمام بند ہیں سراک آپ کو صاف تو نظر نہیں آ رہا ہوگا مگر مجھے نظر آ رہا ہے اس کے سب سراکس بات ہیں جبکہ اس کی تمام چیزیں ہمیں ریڈی کر لیں یہ بھی ہم گاڑی کے اندر ان تمام چیزیں کو فٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کوئلیں بھی ہم نے چیک کر لیں اور ان ٹیک کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے تھوٹل فٹ کرنے سے پہلے آپ ان ٹیک کو اچھے طریقے سے کلین کر لیا کریں اور اس کے بعد تھوٹل فٹ کیا کریں تپنے کا پہالی کوئی بتواریا کوئیتی کوئیう بتواریا کوئیت اب گاڑی کے اندر ہماری فیٹنگ شروع ہو جکی ہے جس میں ہم نے اس کی جتنی چیزیں بھی کھولی ہیں اور ہم نے سب کو اچھے درکے سے کلین کر لیا جو چینج ہونے والی تھی وہ ہم نے چینج بھی کر لیا اور ہم گاڑی کے اندر تمام چیزوں کو فیٹ کریں گے اس کے بعد ہم گاڑی کو سب لگا کے اس کی ریڈنگ چیک کریں گے اس کینے کے اوپر ہماری ورشاہ کے ڈیٹر بھی موجود ہے یہ شورس آرہا ہے آپ کو یہ ہمارے ایڈنگ پہ بھائی لگے ہوگئے ہیں گاڑی کے ساتھ مگر آپ صرف ویڈیو کی پتہ جو رکھیں مگر آپ صرف ویڈیو کی پتہ جو رکھیں ہی crosto ویڈیو کی پتہ جو رکھیں گے مگر آپ چینجا کریں گے ایڈیو کی پتہ جو رکھیں گے چین ویڈیو کی پتہ جو رکھیں مگر آپ بنگر آپ کو gangs steal ہماری throttle body کی تقریبہ فیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے پانی والے پائپوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے چیک کر لیا تھا اور کسی کسیم کین میں کوئی لیکیج نہیں ہے پائلے ہماری throttle body کی فیٹنگ کمپل ہو چکی ہے اب باری ہے ہم اس کے پلک فٹ کریں گے علاقہ ہم نے اس کے چاروں صاف کر کے لگائے ہیں اور اب ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں مکمل اس کے بعد اس کی اوپر کوئیلیں فٹ کر دیں گے تاکہ ساس پہ ہمارے دوسری بھی کام چلتے رہے اور ٹائپ بھی پہچے ٹائپ بھی پہچے ہٹ ٹائپ بھی پہچے کیش ٹřائپ ٹائپ ٹائپ ہٹ ٹ موسیقی 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 کیونکہ جب ڈسٹ گاڑی کے اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہے تو اس کے ساتھ کی چیزیں خراب ہوتی رہتی ہیں اور چند ایک چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کٹ جاتی ہیں پھر جب وہ کٹتی ہیں تو پارٹس بھی ان کے مہنگے ہیں تو بجائے بعد میں آپ اتنی رقب بھرنے کے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ٹائم کے ٹائم اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ کرواتے رہے گاڑی والے اس کا آئل بھی لے کے آئے تھے ہم نے اس کا آئل فیلٹر بھی چین کر دیا جبکہ اس کا نیو ائر فیلٹر ہے پرانا آپ نے دیکھا ہوگا مکمل چوک تھا تو ہم نے نیو والا مقبال یہ اچھی کمپنی کا ہی ہے جبکہ آپ کی گاڑی کو کلین ایر نہیں ملے گی اگر آپ چاہیے نہیں بھی کرواتے آپ کو چاہیے کہ آپ بیچ بیچ میں اس کو ہوا مروا لیا کریں تاکہ اس کے اندرے ٹیسٹ کٹھی نہ ہو سکے تاکہ اس کے اندرے ٹیسٹ کٹھی نہ ہو سکے تاکہ اس کے اندرے ٹیسٹ کٹھی نہ ہو سکے اگر آپ ہم سے گاڑی کے مطلب کسی قسم کا بھی مشروع لینا چاہتے ہیں تو میں اپنا وٹس اپ کا نمبر یہاں میں مینچن کر دوں گا سکرین کے اوپر اور آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں وٹس اپ کے اوپر تاکہ اس کے اندرے ٹیسٹ کٹھ یہاں موسیقی 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 پہلی جو گاڑی ہم نے سٹارٹ کر لی ہے اور گاڑی والے گاڑی پر ٹرائی کر کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ گاڑی ماشا ه zeker چلنے میں بھی کافی ہلکی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ گاڑی کی مالیج میں بیتری آئے گی اپنے سر کا خاص کعال رکھے ہماری ویڈرز کو شیو سیٹنل آدمی دیکھنا کریں تک تک کریے خدا